اسلام علیکم عزیز طلب و طالبات چلے شروعات کرتے ہیں خطوط نویسی خطوط نویسی کے اہم نکات اس کا سوال ہے اپنے چھوٹے بھائی کو خط لکھ کر کرونا وائرس کے خلاف بیداری مہم کی معلومات دیجئے اب اس کے اہم نکات کیا ہے کرونا وائرس سے تحفظ کے لیے احتیاطی تدابیر کونسی ہونی چاہیے کرونا وائرس کے خلاف بیداری مہم خوت مدافعت بڑھائے احتیاطی تدابیر اختیار کرے تندرستی ہزار نعمت ہے بیداری مہم بارہ اپریل سے بیس اپریل کے درمیان ہوگی اور اس کا افتتہ بدست بارہ اپریل کو اس کا افتتہ ہوگا دیکھئے یہ غیر رسمی خط ہے اور غیر رسمی خط میں ہمیشہ سیدھے طرف سے آپ کو پتہ لکھنا چاہیے علیف بے جیم ناس کامپلیکس دوسرا منزلہ فلیٹ نمبر دو سو پانچ روشن گیٹ اورنگاباد یہ پن ہر پن نمبر ہے چار تین ایک سفر سفر ایک اور تاریخ جو جس وقت لکھا جا رہا ہے یہ تین مارش دو ہزار بیس کو لکھا گیا ہے کافی پہلے اب یہ لکھی سے رہا ہے اپنے بھائی کو چھوٹے بھائی کو لکھ رہا ہے علیف بے جیم عزیزی کیف السلام علیکم امید ہے تم بخیر ہوں گے تمہیں جان کر خوشی ہوگی کی انتظامیہ سہت مینسپل کارپریشن اورنگاباد کی جانب سے کرونا وائرس کے خلاف بیداری مہم کا آغاز عمل میں آیا ہے اس کا عنوان تندرستی ہزار نعمت ہے کے نام سے رکھا گیا ہے اس بیداری مہم کا آغاز بارہ اپریل دوہزار بیس کو ہونے والا ہے اس مہم کو کل بارہ سے بیس اپریل کے درمیان ایک ہفتہ کیلئے تردیب دیا گیا ہے اس مہم کے دوران خوات مدافعت کو بڑھانا اور کرونا وائرس بیماری سے بچنے کی احتیاطی تدابیر اختیار کرنے پر زور دیا گیا ہے پوری دنیا اور خصوصاً بھارت کرونا وائرس جیسی بیماری کوویڈ نائنٹین سے جوج رہا ہے عوام بیداری کے لیے محکمہ صحت کے افسران اور نوجوانوں سے حصہ لینے کے درخواست کی گئی ہے اس وابا پر خواب پانے کے لیے ہر طرح کی کوشش جاری ہے مجھے یقین ہے کہ تم بھی احتیاط برت رہے ہوں گے امی ابو دادا جان اور دادی جان کو سلام کہنا بچوں کو دعائیں فخت تمہارا عزیز بھائی علیف بے جیم امید ہے یہ خط آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اگلے ویڈیو دوبارہ ملاخت ہوگی خدا حافظ